پاکستان قومی ایک جاتی پارٹی کے حوالے سے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں یو سی بوڈی نمبر ٹونٹی نائن گزرانوالا کی لسٹ ہے میرے پاس اس کے انانسمنٹ کی طرف آتے ہیں جی محمد جمیل صدر، ظلفکار سینئر نائب صدر، محسن رزا نائب صدر، محمد خالد نائب صدر، محمد طلحہ جنرل سیکیٹری، ادنان سیکیٹری فائننس، محمد نومان ایڈیشنل سیکیٹری، امیر ارشد انفرمیشن سیکیٹری، محمد شہزاد سیکیٹری، محمد نومان میمر مجلس حاملہ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں پاکستان قومی ایک جاتی پارٹی کے اندر آتے ہیں محمد شہباز جت صدر، محمد عباس سینئر نائب صدر، علی امران نائب صدر، محسن علی نائب صدر، محمد یوسف جنرل سیکیٹری، رزوان علی سیکیٹری فائننس، سلامت علی ایڈیشنل سیکیٹری، شازیب انفرمیشن سیکیٹری، محمد رفیق ورٹو سیکیٹری، فریاد علی ممبر مجلس حاملہ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں یو سی نمبر ٹوانٹی سیون، گزرانوالا کی لسٹ ہے میرے پاس دو تین لسٹے رہ گئی ہیں پہلے ان کو اناؤنس کر لیتے ہیں پھر ہم باتیں کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر، صدر کے طور پر ابو سفیان گرائیہ، سینئر نائب صدر، یوسف عمیر نائب صدر، گلزار بٹ نائب صدر، سید طاہر الحسن، جنرل سیکیٹری، محمد عامد شیخ، سیکیٹری فائننس، ارفان جاوید، ایڈیشنل سیکیٹری، علی حسن بٹ، انفرمیشن سیکیٹری، سلمان بٹ، سیکیٹری، رانہ امیر علی، ممبر مجلس حاملہ، نبیل بٹ، ممبر مجلس حاملہ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں پاکستان قومی یگ جیتی پارٹی کے اندر یوسی باڈی نمبر ٹونٹی گجرانوالا سے یہ لسٹ ہے میرے پاس اس کی اناؤنسمنٹ ہے جی علی امران صدر، اسمان سینئر نائب صدر، چاند نائب صدر کیسر، نائب صدر حماد بٹ جنرل سیکیٹری، عمر سیکیٹری فائننس، شہباز جٹ ایڈیشنل سیکیٹری، زیشان انفرمیشن سیکیٹری، آمیر سیکیٹری یوسف ممبر مجلس حاملہ کے طور پر منتخب ہوئے ہیں پاکستان قومی یگ جیتی پارٹی کے اندر یہ تھی گجرانوالا کی آج کی لسٹیں میرے پاس جو کہ میں نے یہاں پر اناؤنس کی ہیں ویسے تو لسٹیں اتنی آتی ہیں میرے پاس کہ میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ لسٹیں ذرا کم کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات بھی ہو سکے پروگرام میں تو گجرانوالا کی مختصد لسٹیں جو میرے پاس آئیں وہ میں نے اناؤنس کی ہیں یاسن وٹو صاحب پاکستان قومی یگ جیتی پارٹی ٹیکسٹری ریاست بنایا جائے گا پاکستان قومی یگ جیتی پارٹی ہر انسان کو اس کے حقوق دلوائے جائیں گے پاکستان قومی یگ جیتی پارٹی مزدوروں کو ان کا حق دلوائے جائے گا پاکستان قومی یگ جیتی پارٹی کہا یہ جاتا ہے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو تمام کی تمام سہولیات جو ہے وہ ادا کرنی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ تمام چیزوں پر عمل درامت کروائیں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ یہ جو آپ نے ہمارے منشور کا حصہ جو بتایا ہے یہی ہمارا متعا ہے یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا نصب العین ہے اس کو برحاملیں چلنا ہے اب آپ کہہ رہی نا کہ یہ تو میں تو لوگوں نے بات کرنی ہے ابھی تک میں سنا رہی تھی بات یہ جن کے نام پڑ کر سنے ہیں یہ ہمارے ہیرے ہیں یہ میند لوگ ہیں ان تھک لوگ ہیں یہی ورکر ہیں یہی مزدور ہیں یہی ووکارکون ہیں یہی ہمارے حکمرانی یہی بنیں گے جن کا نام آپ رہ رہی ہیں تو وہ یہ پراؤڈ آف کہ وہ جنہاں میند کر رہے ہیں سارے اکٹھے ہو کے سوچ رہے ہیں مستور پاکستان کے بیٹی بنانے کے جیسے آپ کرنے کا ہے نا کہ ہماری پارٹی کا عام ہی ہے کہ جنابی لوگوں کو فری فری سٹیٹ بنانا ہماری پاکستان فری سٹیٹ بنے گا ہر آدمی کو فری ملے تعلیم بھی ہر آدمی کو سیت کے حساب سے اپنا علاج بھا جاؤ کھانا پینا یہاں تک بھی فری ہو ہر آدمی آسانی کے ساتھ ہے ہر آدمی کو گھر ملے گھر بھی ہم دینا چاہتے ہیں مارا پروگرام یہی ہے لیکن وہ ہے کہ ٹیکس کی بجائے ٹیکس نہیں لگائیں گے لیکن وہ جو پیسہ بچ جاتا ہے اس کی اپراتی زکاة جب ہم کہیں کہ جو تمہارے پاس پیسہ بچائے اس میں سے زکاة ہر آدمی ولنٹری دیتا ہے خدا کے نا پہ لوگ دیکھیں کتنا کتنا دیتے ہیں لوگ صدقات دیتے ہیں صدقے اور زکاة صدقات اس قدر پاکستان میں دیا جاتا ہے باہر کے بلگوں لوگوں نے راٹا دیا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان سب سے زیادہ صدقہ اور یہ خرات پاکستان میں دی جاتی ہے یہی لوگ اگر پاکستان تمام لوگوں کی تو ہوتے استماعی تو ہوتے ہیں ان کی فلا ببوت کے اوپر خرچ کیا جائے تو اس کے اوپر جنابوں نے ان کی زندگیاں صحیح سلط جائے اور خوشحالی آ جائے اور ان میں کسی غربت کا میشہ خاتمہ ہو جائے اور اقائی یہ ہمارے پاکستان بار لوگوں میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے انہوں نے نہیں ڈالی یہ جب پارٹیاں یہ دنس کی مسجد نے منائی یہ پارٹیاں نے ایک دوسرے خلاف اس طرح حالانکہ تو اختلاف کر سکتے ہو کسی کے منشور کے ساتھ کسی کے لاعمل کے ساتھ آپ میں تو اس کا اختلاف کریں لیکن یہ حضرہ کریں کہ دشمنی دیل میں رکھیں یہ نہیں بار کے لوگوں دیکھو انہوں نے یہ ہے کہ دیکھو لوگ آپس میں لڑتے بھی الیکشن ہوتا ہے بقیادہ فائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک ہو جاتے ہیں ہمارا بھی یہ پہلے سرسا ماضی میں یہ تھا اب نہ جانے کہ اس وقت کس قسم کے لوگ آگے ہیں جو نے پاکستان کو بکھیر کے رکھ دیا پاکستان میں نفرت کے بیج بودی ہیں اور یہ شکر ہے الحمدللہ کہ مذہبی طور پر ہم ایک ہیں ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا اپنا اپنی مرضی سے جو بندے جیسے چاہے نماز پڑھے جیسے چاہے وہ سجدہ کرے جس طرح اللہ اللہ کرے اس میں اختلاف نہیں یہ بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے اوپر تو ماتر یہ قیدی آزم نے بھی یہی کہا تھا ایک ہو جاؤ یونٹی فیتھ دیسپلن یونٹی فیتھ ان تنسیم جو ہے یقین آپ کا ایمان کے اوپر ہے یہ سرسل ہون چاہیے محمود علی جناہ نے بڑی کوشش کی اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ سچ بول لو ہماری پارٹی کا منشور سب سے پہلے ہے کہ سچی بات کرنی ہے یاسن وٹو صاحب اگر آپ غصہ نہ کریں معذرت کے ساتھ میں سوال کرنا چاہوں گی قطعہ کلامی کے لئے معذرت چاہتی ہوں آپ نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان قومی ایک جسی پارٹی اس میں ہم نے بیسیکلی یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ سچ بولنا ہے تمام پارٹیز جو ہیں یاسن وٹو صاحب وہ نعرہ تو لگاتی ہیں کہ ہم اتدار میں آئیں گے تو اپنے اپنے جو پالیسی اس پر عمل درامت کرائیں گے آپ بھی یقیناً پاکستان قومی ایک جسی پارٹی کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ہم جب اتدار میں آئیں گے تو ہم پروپر طرقے سے کام کریں گے اور سچ کو فوقیت دی جائے گی کیا کہیں گے اس حوالے سے اور اس پر یقین دہانی کے لئے کیا کہیں گے تو جو بات کرے تو سچی بات کرے گا جب اس حوال امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیرت نہیں کرے گا جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا اور اگر کسی میں بحث و تمہیز ہو جائے گی کہیں کسی مسئلے کے اوپر بحث کریں گے تو لڑائی جگڑے سے گریز کرے گا وہ اپنی بات کو ملوائے گا چار اصاب جس میں ہوں کہ وہ جنابی صحیح سچا مسلمان ہیں اور جس میں یہ چار نہ ہو وہ منافق ہے وہ مسلمان کرانے کے مصطحق نہیں ہے جب کسی سے وعدہ کرے گا اب جکوں نے یہ وعدہ کرتے ہیں نا ہم دوٹ اور دوٹ جائیں گے ہر دوٹ جائیں گے ہر ایک گھر جائیں گے ہر ایک آدمی سے ملیں گے ہر آدمی کو ہم اپروچ کریں گے لیکن یہ اس خاص طور پر جو وعدہ کریں گے اس کو اوپر قیم دائم رہیں گے یہی بات ہے ہماری چونکہ ہماری پارٹی کا منشور ہماری پارٹی کا نام بھی اچھوتا نام ہے یونیک نام ہے اس طرح کا نام آج تک کسی پارٹی میں جب سے پاکستان بڑا ہے اس طرح کا پارٹی نام نہیں ہے کوئی پیپل کا نام لیتا ہے کوئی مسلم کا نام لیتا ہے کوئی اپنا نام لیتا ہے پتہ ہے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں لیکن ہماری پارٹی کا نام یہ بڑا مبارک نام ہے میں بتایا نا آپ کو مجھے تین وی سی اور ایک بہت بڑا بنے اس نے مجھے مبارک بات دی یار اپنے بڑا اچھا نام رکھا ہے یعنی کوئی نام کے اوپور ہمیں اس نے مبارک بات دے دی انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ جہن سے چلے گا تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے ہمارا ایک چھوٹا سا یہ دیکھو نہیں یہ چار موینٹ جو ہمارے نے اس کو ذن میں رکھیے پاکستان میں یقجیتی کا فروغ پاکستان میں یقجیتی کو فلائیں گے اکائی کو فلائیں گے اتحاد کو فلائیں گے نفاق کو جڑ سے نکار دیں گے اور اس کے بعد یہ امن احما کا قیام پھر ہر جگہ امن ہوگا کسی کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ بچہ ہمارا سکون گیا تو ہمارا صحیح سلامت آئے گا آج تک رہے یہ حالت ہے اگر کوئی بچی جاتی ہے تو ابھی اس کے خطرہ ہوتا ہے آج کل کتے کیس ہوں تو یہ ایسی معاشرہ ایسی اپنا پاکستان سٹین بنائیں گے جس میں کسی بچی کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا کسی بچے کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا اس طرح دوسرا ہے کہ بینلکوامی طور پر پاکستان کا عالی مقام ہوگا جب ہم اپنے طور پر اندر طور پر سہی رہیں گے لوگوں کی اس طرح کریں گے تو بینلکوامی طور پر پاکستان کی عزت اعترام میں اضافہ ہوگا پھر ہر ملک ہماری عزت کرے گا جس طرح باقی لوگوں کا ہوتا ہے ہماری بھی عزت اعترام کریں گے ہم اپنی عزت کریں گے کوئی اپنی کوئی کسی کے ساتھ سیادی کر کے چلا جائے اور چھپ جائے پتہ نہ چلے کوئی بار چلا جائے ہم ریاستوں کو محفوظ کریں گے دونوں ریاستیں سرحدی ریاستیں بھی اور نظریاتی ریاستیں بھی دونوں کو محفوظ کریں گے ہم کسی کو جنابی مجال ہے کوئی نکل جائے قانون سے جب قانون کا خوف ہوگا تو اس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی جرم نہیں ہوگا نہ کسی کو ستائے گا نہ اس کسی کے ساتھ چاہتی کی جائے اور ٹیکس فری ریاست یہ سب سے پہلے ہوگا کہ کسی کو فکر نہیں ہے ننو نفکے کی فکر نہیں ہوگا کہ میں نے کب کھانا ہے کیا کھانا ہے کتنا لانا ہے گھر میں کتے دانے ہیں کتے سمیتاری سٹیٹ نہیں لی 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 اور کسان مزدور کی خوشحالی کسان مزدور کو خوشحال کریں گے یقین کیجئے کسان مزدور خوشحال ہوگا جب مزدور خوشحال ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کی جب ہم کٹھے کریں گے اس کے بعد اسے ذرہ بہتر ہمارے کٹھے باہر سے لوگ آئیں گے یہ ریاست ایسی ریاست بنے گی ایسی فری سٹیٹ بنے گی کہ لوگ باہر سے آگے یہاں آکے نوکنیاں کریں گے اور یہاں کے خوشحال فکر مزدور کریں گے یہاں اپنے آپ کو محفوظ مزدور کریں گے جو آدمی وہاں سے آگے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا اس کا سالمیت میں آپ سلامت سمجھے گا ہر آدمی چاہ گئے گا اس لیے پاکستان کے لیے وہ کام بھی کرے گا پاکستان کی مقاہ کے لیے پاکستان کی خوشی کے لیے ہر ایک کے لیے دن مند دن اپنے را دے گا یہ ہر آدمی جب ہمیں ایسے ہیں ان کے امبر پھول روپ ہو گئے گے اس طرح یہ نوجوانوں میں جیسے یہ کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ مل رہے ہیں جوانوں کے امپر اور ہماری محنت ہو رہی ہے اور جوان ہی ہمارے ساتھ ملیں گے بوڑے بیچارے تو اپنی زندگی گزار گئے نا بوڑے ہمیں اچھی سوچ دیں گے اچھی فکر دیں گے اچھا تدبر دوں گے اچھا اچھی دانش دیں گے یہ بڑوں سے ہم ان کے فکر لیں گے لیکن جدوجہت اور کوشش اور محنت اور بھاگ دار یہ ہم جوانوں سے حاصل کر جوانوں سے لیں گے سہی بلکل ٹھیک اماس ڈوگر جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف دیکھ لیں پیپلز پارٹی دیکھ لیں جماعت اسلامی دیکھ لیں اس طرح کے بے شمار اور بھی پارٹیز ہیں ان تمام پارٹیز کے ہوتے ہوئے پاکستان قومی جگجیسی پارٹی کو بنانا اور اس پر کام کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کیا کہیں گے سوالیں تحمینا اس ٹائم جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں یہ تمام کی تمام پچھلے ستر سال سے اقتدار کے اندر ہیں کبھی اپوزیشن کے اندر ہیں اور ان لوگوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے اور یہ عوام اب پہچان چکی ہے اور لوگوں کو شعور آ چکا ہے ان کو ان کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ باری باری تمام لوگ تاہیال نہل ہو رہے ہیں یہ اب ان کی جیسے جیسے ان کی پرابتیاں ان کی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں اور ویسے ویسے یہ نہل ہو رہے ہیں ان کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں اور یہ جو رہ گئے ہیں یہ بھی پکڑے جانے ہیں ان تمام نے پکڑے جانے ہیں اور انشاءاللہ اس وقت لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور اللہ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا اور لوگ جوگ در جوگ ہماری پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان قومی اکجیتی پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور ہم لوگوں کی عوام کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ دن رات عوام کے لیے کام کریں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یاسن وٹو صاحب ہمارے پاس چار منٹ ہیں ان چار منٹوں میں میں چاہوں گی کہ دو منٹ کا آپ میسیج دے دیں دو منٹ کا آپ میسیج دے دیں عوام کو یاسن وٹو صاحب آپ کی باری میں سنے تو ہمارا یہی ہے جی پھر میں بتاؤں ہوں کہ ہمارا تو مرکز جو ہے مرکز مرکز پوئنٹ جو ہے وہ ہے اتحاد ایک آئی ایک ہونا ہے ہم نے اس سیاست میں گالی گلوش کو نکال دینا ہے ہم نے کسی کو گالی نہیں نکال دینا ہے اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے سزا مطقی نہیں کرے گا نہیں نہیں اس کے باتے ماملہ مطقیق قرآن پاک میں ہے جب کسی کو کوئی تو آپ کو حبست آئے جب کسی کو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو قرآن پاک میں ہے اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ حسن سلوک کا یہ ہوگا کہ وہ تمہارا دوشہ ہم نے پیار محبت کے پھول کھلانے ہیں ہم نے اس کی آپ یاری کرنی ہے اس پیار محبت کی فصل کی تو جو آدمی پیار پیار محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے گا وہ مرض جڑے گا پیار کے ساتھ کسی کو ساتھ کر لگا لینا یہ پار ایبر خلاپ بھی کام کریں گے بے ایمانی کو ختم کریں گے بغت کو ختم کریں گے محبت کریں گے محمد باتیں گے بلکل یاسن مٹو صاحب کا بڑا خوبصورت میسی راج کا آیا مانس جگر آپ کا میری پاکستانی عوام سے میرے ماں بینوں بھائیوں تمام سے گزارش ہے کہ آپ نے ستر سال ان لوگوں کو بار بار آزما لیا جو آپ سے دوخہ دعی سے ووٹ لیتے ہیں آپ سے وعدے کرتے ہیں اقتدار میں بیٹھتے ہیں پھر آپ کو پوچھتے نہیں ہیں آپ عوام میں شعور آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی مزید عوام کے اندر جو رہ گئے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اور میری لوگوں سے ماں بینوں میرے بھائیوں سے گزارش ہے بزرگوں سے کہ آپ پاکستان قومی یقجیتی پارٹی کا حصہ بنیں اور اس کو کامیاب کروائیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ترجمان پارٹی ہے اچھا ماں سٹوکر آج کے پروگرام میں میں یہ چاہوں گی کہ عوام کے شعور کے لیے چونکہ ہم پروگرام کرتے ہیں اگر کوئی شخص پاکستان قومی یقجیتی پارٹی میں شامل ہونا چاہے شمولیت استیار کرنی چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے ذرا تھوڑا سا عوام کو بتا دیں جی بالکل ہمارے الحمدللہ ہر یونین کانسل کے اندر تصہیر لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ ہمارے لوگ موجود ہیں جو ورک کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ لوگوں سے رابطہ مہم بھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی جس ڈسٹرک کے جس شہر کے جس یونین کانسل کے کسی دوست نے اس پارٹی کا حصہ بننا ہے وہ وہاں پہ ہمارے جو لوگ موجود ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے مل کے ان کے ساتھ بسیکل یہ عوام کی پارٹی ہے سارے لوگوں کی پارٹی ہے اور ہر غریب امیر آدمی کے لیے ایک ہی برابری کی سطح کے اوپر کام ہو رہا ہے اس میں کسی آدمی کو کوئی برطری اصل نہیں ہے عیسائی ہندو مسلمان جو بھی ہے جس طرح کا بھی وہ آدمی انسان ہو انسان اس پارٹی میں شامل ہوگا ہم اس کو ویلکم کریں گے اور یقین کو کوئی تفریق نہیں رکھے گے چھوٹا بڑا ہمارے ساتھ سب برابر سب انسان برابر ہے لیکن کام کے لحاظ سے جیسا جیسے یہ لوگ ہیں کسی کو سیکٹی جنرے بنایا ہے کسی کو بلکل ہر جیسا انہوں نے دییا ہے نا ہم نے سب کو دعوت دیئے ہم آپ کو گلے کے سے لگائیں گے ہم ان کو عزت دیں گے اترام دیں گے جگہ دیں گے مقام دیں گے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کو کا ناظر پروگرام کا وقت اپنے اقترام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے آزر ہوں گے اپنی مزبان تیمینہ شاہ کو اجازت دیدئے خدا حافظ